نمسکار مترو مترو ان دنوں میں دیش بھر میں کسان اندولن کی چرچہ چلی ہے اور اخباروں کا بہت سارا جو سپیس ہے بہت سارا جو ستان ہے وہ انہی خبروں کے سپرد ہو جاتا ہے ان خبروں کو سمرپت ہو جاتا ہے اور عدب کی دنیا کا بھی اس بات سے واسطہ رہا ہے سب سے پہلے منشی پریم چند نے ہوری کے مادہم سے گودان میں بقاعدہ ان کی جو بھیتری دشا ہوتی ہے اس کو بیان کیا تھا اور اس کے بعد الگ الگ سائیتے میں یہ چرچہ اس کی چلتی رہتی ہے گورکی نے اپنے بہت ساری اپنیاسوں میں کسانی اور کسان کی زندگی کا جو دنش ہوتا ہے جو پیڑا ہوتی ہے اس کو بیان کیا تھا اقبال نے بغاوتی تیور میں ایک نظم لکھی تھی کہ جس کھیت سے دہکان کو میسر نہ ہو روٹی کہ جس کھیت سے دہکان کو میسر نہ ہو روٹی اس کھیت کے ہر خوشہ ایک گندم کو جلا دو اور اس پر بہت ساری آپتیاں بھی ہوئی تھی کہ یہ اتنے بغاوتی تیور یہ دشاہین ہیں اس سے کیا ہوگا کیا روٹی مل جائے گی اور اس کے جواب میں بھی بہت ساری نظمیں آئیں لیکن سب سے جو چرچت رہی نظم وہ ساہر رجھانوی کی تھی اور ساہر نے اس بات کے لیے ایک نیا فلسفہ ہمارے سامنے رکھا تھا کہ جس سے دہکان کو روزی نہیں ملنے والی کہ جس سے دہکان کو روزی نہیں ملنے والی میں نہ دوں گا تجھے وہ کھیت جلانے کا سبب میں نہ دوں گا تجھے وہ کھیت جلانے کا سبب فصل باقی ہے تو تقسیم بدل سکتی ہے فصل باقی ہے تو تقسیم بدل سکتی ہے اور فصل کی خاک کیا مانگے گا جمہور کا حق خاک سے کچھ نہیں ہوتا ایک بیان ہے جس کی طرح سے جو بیانی تھی بلکل الگ دھنگ سے ساہر نے پیش کی اقبال کی اسی فلسفہ کے جواب میں کہ میں نہ دوں گا تجھے وہ کھیت جلانے کا سبب فصل باقی ہے تو تقسیم بدل سکتی ہے اور فصل کی خاک کیا مانگے گا جمہور کا حق پل سلامت ہے تو تو پار اتر سکتا ہے کہ پل سلامت ہے تو تو پار اتر سکتا ہے چاہے تبلیغ بغاوت کے لیے ہی اترے اور میں نہ دوں گا تجھے وہ کھیت جلانے کا سبب جس سے دہکان کو روزی نہیں ملنے والی تو ایک نئے طور طریقے سے ساہر نے اس بات کو پیش کیا کہ صرف حنصہ پر اتارو ہونے سے صرف جنگ پر اتارو ہونے سے صرف کچھ زمین کے خطوں کی خاطر کچھ زمین کے علاقوں کی خاطر اگر تم کوئی جنگ چھیڑتے ہو تو اس سے کچھ نہیں ملے گا اور اس سے زندگی جو ہے کبھی بھی سرکرو نہیں ہو سکتی یہ بات الگ ہے کتنے مہینے ہو گئے رڑائی چلتے ہوئے یوکرین اور رہیہ کے بیچ اور اب تک جنگ جاری ہے اب تک نیتاؤں کا دو نیتاؤں کا جو اہم ہے اس کا ٹکراؤ بھی جاری ہے لیکن جو برباد ہو رہے ہیں آشیانے ان سے کوئی بھی جا کے ان کا درد بانٹنے والا نہیں بچا دونوں ملکوں میں اور تیور بھی کبھی کہیں بھی لگتا نہیں ہے کہ تیور جو ہے نیتاؤں کے تھنڈے پڑے ہوں تو مثلوں جنگ یہ وہی ساہر یاد آتے ہیں کہ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے کہ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے جنگ ان مسئلوں کا حل کیا دے گی اس لیے وہ بقاعدہ اس بات کو عدد کے لوگوں نے ساہیتے کے لوگوں نے کلمکاروں نے اپنی کلم سے اپنی آواز بلند کر کے اس بات کی تھوس پرزور وقالت کی ہے کہ آپ جب بھی حنصہ پر اتارو ہوتے ہیں تو کہیں بھی اس سے حنصہ سے کسی بھی سمسیہ کا سمدھان ممکن نہیں ہے شکریہ